السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن وعلا کتاب الفق المیسر میں ہم لوگ کتاب السلاح پڑھ لئے تھے اور کل جو ہے چوتھا مسئلہ ہمارے سامنے آیا تھا ارکان سلاح کا کتنے ارکان پڑھے تھے ہم نے چودہ ارکان سلاح ہم نے لئے تھے اس سے پہلے ہم نے شروط سلاح پڑھا تھا جو ہے شروط سلاح اور ارکان سلاح میں کیا فرق پڑھا تھا ہم نے شرطیں کسی بھی کام کو شروع ہونے سے پہلے ان کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے جبکہ ارکان جو ہے وہ اہم عامال یا اقوال ہیں جن پر وہ عبادت کیا ہوتی ہے مشتمل ہوتی ہے ہے نا اور دونوں کے تر کر دینے سے چاہے امدن تر کرے چاہے ساون چاہے جالن دونوں کے تر کر دینے سے عبادت کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی آج ہمارا درس ہے المسلط الخامسہ پانچوہ مسلط جو ہے فی واجباتی ہے ایفی واجباتی سلط نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کے واجبات کیا ہیں وہ واجبات وہاں سمانیا کہتے ہیں کہ اس کے آٹھ واجبات ہیں نماز میں جو ہے آٹھ واجبات ہیں تب تلو سلط بطر کیاں امدن کہتے ہیں جان بوجھ کر کے اگر کوئی ان کو تر کر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی واجبات کو بھی اگر آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے قزدن تر کر دے رہا ہے تو نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی وَتَسْقُتُوا سَحْوَن وَجَحْلَن لیکن اگر سَحْوَن چھوٹ رہی ہے غلطی سے چھوٹ رہا ہے یہ واجب چھوٹ رہا ہے یا یہ کہ جہالت کے بنیاد پر چھوٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ ساکت مانا جائے گا ساکت یعنی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی وَيَجِبُوا لِسَّحْوِ اَنْحَ سُجُودُسَّحُ اگر غلطی سے وہ کام ہو گیا ہے یعنی واجب چھوڑ گیا ہے تو سجدے سہو کرنا کیا ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا سجدے سہو کرنا کیا ہوگا اس فریضے کے یا اس واجب کے ترک کرنے کے وجہ سے سجدے سہو کرنا کیا ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا سجدے سہو گویا اس غلطی کی بھرپائی کر دے گا یہ ارکان کے لیے نہیں ہے ارکان کے بارے ہم نے کیا پڑھا ہے نئے سیرے سے کیا کرنا پڑھے گا عبادت کو انجام دینا پڑھے گا لیکن اگر واجب چھوڑ گیا ہے غلطی سے تو کیا کرنا پڑھے گا آپ کو سجدے سہو اس کی جگہ پر کرنا پڑھے گا فَالْفَرْقُ بَيْنَهَوَ بَيْنَ الْأَرْكَانِ کہتے ہیں مولیفین یہاں پر کہ ان واجبات کے درمیان اور ارکان کے درمیان جو انہیں کل کے درس میں لیا ہے ارکانِ سلاة یا واجباتِ سلاة کے درمیان فرق کیا ہے اَنَّمَنَّسِيَ رُقْنًا لَمْتَسِ سَلَاتُهُ إِلَّا بِلِتِيَانِ بِي کہ اگر جو آدمی رکنِ سلاة کو ترک کر دے یا بھول جائے تو جب تک اس رکن کو ادا نہیں کر لے گا نماز کیا ہوگی اس کی صحیح نہیں ہوگی اگر رکن وہ مفقود ہو چکا پہلے تو نئے سیرے سے نماز کیا کرنی پڑے گی اس کو پڑھنی پڑے گی اَمَّمَنَّسِيَ وَاجِبًا لیکن اگر کوئی آدمی واجب بھول گیا کوئی آدمی کیا بھول گیا واجب بھول گیا اَجْزَا أَنْهُ سُجُودُ السَّهُ تو سجودِ سَهُ کیا کریں گے اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گی سجودِ سَهُ کیا ہو جائیں گے اس کی طرف سے اس غلطی کی بھرپائی کر دیں گے جو واجب کے ترکنے کی ہوئی ہے فَالْأَرْكَانُ ہمیں سمجھ میں کیا آیا فَالْأَرْكَانُ اَوْقَدْ مِنَ الْوَاجِبَاتِ اَوْقَدْ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے ہے نا اَرْكَانُ کیا ہوئے واجبات سے زیادہ تاقیدی ہوئی اَرْكَانُ کیا ہے اَرْكَانُ میں سجدِ سَهُ کی بھی گنجائش نہیں ہے اَرْكَانُ چاہے آپ قَصْدَنْ چھوڑے اَمَدَن چاہے آپ سَهَمَنْ چھوڑے چاہے آپ نِسِيَانَنْ چھوڑے ایک جہالتن چھوڑے بہر سورت نماز کیا ہو جائے گی آپ کی باطل ہو جائے گی دلیل کیا تھی موسیع صلات والی روایت بار بار وہ پڑھ کر کے نماز آ رہا ہے اللہ کے نبی کیا کرے اِرْجِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ اللہ کے نبی نے اس کے نماز کو قَلْ عَدْمُ قرار دیا فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ تُنہیں نماز نہیں پڑھئی حالانکہ وہ نماز پڑھ کر کیا رہا تھا اللہ کے نبی بار بار کیا کرتا اس کو جب اس نے یہ کہا کہ اللہ کے اصول لم احسن غیرہ دا اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا میں تب آپ نے اس کو نماز کا طریقہ اس کے ارکان کے ساتھ شرطوں کے ساتھ ارکان کے ساتھ واجبات کے ساتھ آپ نے کہہ کیا اس کو بتلایا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا کہ ارکان زیادہ تاقیدی ہیں ارکان سلات بالمقابل کس کے واجبات سلات کے واجبات سلات امدن اور قصدن اگر کوئی کرتا ہے چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی اس کی لیکن اگر کوئی سہون یا جہالتن چھوڑتا ہے تو ہم اس کے نماز کے بتلان کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں اور یہاں پر گنجائش بھی ہے کہ اگر سہون چھوڑ گیا تو کیا کرنا ہم کو سجدے سو اس کی طرف سے بھرپائی کر دے گا جہالتن چھوڑ رہا ہے علم آنے کے بعد اب اس کے گنجائش نہیں رہے گی ہے نا تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا ارکان کیا ہیں یہ زیادہ تاقید ہیں کس کے مقابلے میں واجبات کے مقابلے میں وَبَيَانُوا عَلَى النَّحْوِ التَّالِی شروع میں ہمارے ذکر کیا ہے واجبات سلات کتنے آٹھ ہیں کون کون سے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلا کیا ہے جمع التکبیرات غیر تکبیرت الائرام تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر کے ساری تکبیرات رکو میں جاتے ہیں اللہ اوپر کہتے ہیں رکو چھوڑتے ہیں تصمیق سمی اللہ علیہ وآمیدہ پھر سجدے میں جاتے ہیں سجدے چھوڑتے ہیں ہے نا یہ سب کے سب کیا ہے تکبیرات انتقال ہے نا تو تکبیر تحریمہ اور تسلیم کو چھوڑ دیجی یہ دونوں کس میں ہیں ارکانِ صلات میں کیوں کیونکہ تکبیر تحریمہ سے دنیاوی امور حرام ہوتے ہیں اور تسلیم سے دنیاوی امور کیا ہوتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروعات ہے اور اس کا خاتمہ ہے وہ ارکان میں ہے تکبیر تحریمہ کس میں ہے رکن میں ہے رکنِ صلات میں ہے باقیہ تکبیرات کیا ہے وہ واجبات میں سے ہیں جمعیت تکبیرات غیر تکبیرات الاحرام سواء کس کے تکبیر تحریمہ کے وَهُوَ مَا يُسَمَّ بِتَكْبِیرِ الْإِنْتِقَال یا بِتَكْبِیرَاتِ الْإِنْتِقَال یہ جن کا نام کیا رہا کہا جاتا ہے منتقلی والی تکبیرات جب تکبیرات میں کہتا ہے تو پھر رکو میں جا رہا ہے پھر سمی اللہ علمان حمدہ کہا رہا ہے پھر رکو سے اٹھ رہا ہے گویا منتقل ہو رہا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف کیا ہو رہا وہ منتقل ہو رہا ہے اس کو تکبیراتیں انتقال کہا جاتا ہے لِقَوْلِ ابنِ مَسُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ رَعَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ لَهُ سَلَّمَ يُكَبِّر عبداللہ ابنِ مَسُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ کی حدیث کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ تکبیرات کہتے تھے فِي قُلِّ رَفْعٍ وَخَفْزٍ ہر اڑھتے وقت اور جھکتے وقت ہر اڑھتے وقت اور جھکتے وقت وَقِيَامٍ وَقُعُدٍ کھڑے ہوتے وقت اور بیڑھتے وقت آپ کیا کرتے تھے تکبیرات کہتے تھے تکبیرات کہایا پر سمی اللہ علیہ بن حمدہ کا تذکرہ نہیں آیا کیوں کیونکہ انتقال میں اکثر کیا ہے تکبیرات ہے اسی لئے ان تکبیرات کو غلبہ دیا گیا ہے ان تکبیرات کو کیا کیا گیا ہے غلبہ دیا گیا ہے ورنہ رکو کے بعد آپ تکبیر نہیں بولتے تھے آپ کیا بولتے تھے سمی اللہ علیہ بن حمدہ ربنا ولکل حمد فَقَدْ وَعَذَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْا أَنْمَاتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکبیرات انتقال پر ہمیشگی بڑھتی ہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی آپ اس دنیا سے چلے گئے وَقَدْ قَالْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سَلُّو كَمَا رَأَيْتُمُونِ اُسَلِّي نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ علماء نے کیا کیا اس کو واجبات ہے صلات میں شمار کیا کس کو تکبیرات انتقال کو ورنہ اور اس سے خارج کیا ہو جائے گا تکبیر تحریمہ اور تسلیم تکبیر تحریمہ اور تسلیم کیوں ہو کیونکہ وہ دونوں کس میں شامل ہیں ارکان میں شامل ہیں دوسرا واجب کیا ہے قَوْلُ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَى لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِد سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَىٰ تکبیرات سے ہٹ کر کے سمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَىٰ کو کیا کیا ہے ذکر کیا ہے سمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَىٰ کہنا امام کا بھی اور منفرید کا بھی آپ امام ہوں تب بھی کہیں گے آپ آپ اکیلے نماز پڑھ لئے تب بھی کہیں گے لہ حدیث ابی حررہ رضی اللہ تعالی عنہ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَالْمَا يُقَبِّر حضرت ابو حررہ کی حدیث ہے کہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے ہِنَ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ یا تکبیر کہتے تھے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ثُمَّ يُقَبِّر ہِنَ يَرْكَع پھر آپ اللہ اکبر کہتے کب جب آپ رکو کرتے ثُمَّ يَقُول پھر آپ کہتے سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه هِنَ يَرْفَوْ سُلْبَهُ مِنَ الرَّكَعْتِ جب آپ اپنی پیٹھ اٹھاتے رکو سے پیٹھ آپ کی جھکی ہوئی ہوتی جب آپ پیٹھ سیدھی کرتے رکو کے بعد آپ کام کرتے تو اس قیام کے وقت کیا کہتے آپ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه مِنَ الرَّكَعْتِ اے مِنَ الرَّكُوِ یہاں پر رکاس مراد کیا ہے رکو ہے روایت کا اندر سُمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم پھر آپ کھڑے کھڑے ہی کیا بولتے تھے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد اور روایتیں کئی الفاظ کے ساتھ ہیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد اللَّهُمَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد ہے نا اور بھی لمبی روایتیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور کیا ہے کیا ہے کسی کو یاد علم بھی دعا آل السنائی والمزد ربنا ولک الحمد ہے نا اور اس کے علاوہ کیا الفاظ ہیں ملو السماوات و ملو الارض و ملا ما شیطم شائم بات ہے نا یہ سب الفاظ کیا ہے دوسری بات تو حج تلیق روایت میں وارد ہیں تو یہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا صرف تصمیر نہیں کہتے تھے کیا کہتے تھے آپ ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے اور آپ نے مقتدین کو اس کے کہنے کا حکمی دیا ہے اس کے کہنے کا حکمی دیا ہے جیسے اگلے اس میں ذکر آ رہا ہے ہے نا تکبیرات انتقال کے بعد ہم نے کیا پڑھا تصمیر واجبات میں سے تیسری تصمیر کیا ہے تیسرا کیا ہے واجب قول ربنا ولک الحمد للمعموم فقط کس کے لیے امام کے لیے اس کو واجبات میں شمار کیا ہے علماء نے کس کو شمار کیا اس کو واجبات میں کس کے لیے مقتدین کے لیے معموم کے لیے معموم کہا جاتا ہے کس کو مقتدی کو جو مقتدی ہے امال امام والمنفرد امام والمنفرد کے لیے کیا واجب ہے سمی اللہ علی من حمیدہ کہنا جو ہے سمی اللہ علی من حمیدہ ہے نا یہ کہنا واجب کس کے لئے امام کے لئے یا منفرد جو اکیلے پڑھنا ہے خود کی نواز پڑھنا ہے لیکن اگر مقتدی ہیں تو ان کے لئے کیا کہنا واجب ہے ربنا ولکل حمد ہے نا اما الامام والمنفرد فیسن لہما الجمع بینہما رہا امام رہے منفرد تو ان کے لئے دونوں اکٹھا کرنا مسنون ہے دونوں اکٹھا کرنا کیا ہے مسنون ہے سمی اللہ علی من حمیدہ اور ربنا ولکل حمد دونوں اکٹھا کرنا کیا ان کے لئے مسنون ہے لے حدیث ابھی قرآنع المتقدم ابو راک حدیث جو ہے کہہ ملتے واجب ہے سانی میں کیا گزری ہے تصمیfight میں ابھی گزری ہے ولی حدیث ابھی موسیٰ وفی اور ابو موسیٰ عشریؐ اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے اور اس میں کیا ہے وَإِذَا قَالَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا فَقُولُوا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ تم کیا کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ كَوْا یہ کس کے لئے کہا اللہ حسول نے معمومین کے لئے کہ امام جب سمی اللہ لِمَنْ حَمِدَا کہے تو تم کیا کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ كَوْا لیکن یہ بات یہاں پر یہ بھی عاد رکھی کہ اگر مقتدی بھی سمی اللہ علیمان حمیدہ کہتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے کیا ہے مسنون اور مستحب ہے کیونکہ وہ امام کی مطابعت کر رہا ہے جو امام کہہ رہا ہے وہی وہ بھی مقتدی بھی کہہ رہا ہے تو صرف رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ پر اقتفاہ نہیں کرتا ہے اور وہ تصمیم بھی بولتا ہے تب بھی کیا اس کے لئے مسنون اور مستحب ہوگا لیکن رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ بُولْنَا کیا ہوگا اس حدیث کی بنیاد پر علمان نے کیا کیا اس کو واجبات میں شامل کیا ہے واجبات میں شامل کیا ہے کس کے تکبیر تو سب کے لئے ہے تکبیر سب کے لئے ہے مقتدی کے لئے بھی ہے ہاں دیکھیں اگر آپ کو تکبیرات میں مانتے ہیں اس لئے میں نے ذکر کیا اگر آپ تکبیرات میں مانتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو سمیم اللہ علمان حمدہ کو واجبات میں شمار کریں گے کس کے لئے معمومین کے لئے بھی لیکن چونکہ یہاں پر دو کلمات ہیں فرق کیا رکو کے بعد دو کلمات ہیں پہلا کلمہ کیا ہے سمیم اللہ علمان حمدہ اور مقتدین کے لئے اللہ کا سن نے جس پر زور دیا کس پر زور دیا ہے جب امام کیا کہے سمیم اللہ علمان حمدہ کہا تو کیا کہو ربنا ولک الحمد کو اس دلیل سے اکثر لوگوں نے کیا کہا ہے معمومین کے لئے واجب کیا ہے تصمیم نہیں بلکہ کیا واجب ہے تحمید واجب ہے ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے بیرکہ اب ایک اطلافی مسئلہ ہے کہ واجبات میں بھی کون سے واجب ہے کون سے واجب نہیں لیکن ہمارے یہاں یہ علماء کی پوری ٹیم ہے ہے نا اور الحمدللہ اس میں احل الحدیث ایک کسیر تعداد میں ہے تو یہ علماء کی ایک پوری ٹیم نے جو یہ چھوٹی سی کتاب بھلے دیکھتی ہے ہم کو ہے نا لیکن علماء کی ایک منتخب ٹیم نے کیا کیا اس کو لکھا ہے اس لئے میں جب بولتا ہوں تجھے یہ بولتا ہوں کہ محلفین نے ہے نا ایک آدمی نے نہیں لکھا اس کو ایک پوری ٹیم نے اس کو تیار کیا ہے میں جب بولتا ہوں محلفین بولتا ہوں محلف نہیں بولتا ہوں محلفین بولتا ہوں رہے گا کہ مولفین مولاد کیا نخبتوں من العلماء کتاب کی شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے نخبتوں من العلماء علماء کی ایک پوری ٹیم نے لکھا ہے منتخب ٹیم نے لکھا ہے تو یہاں پر جو ہے کیا بولتے ہیں ام عمر راج مسائل کیا ہے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اقتلافی کو چھوڑ کر کے تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ معموم کے لیے کیا کہنا واجب ہوگا رب بنا لکل حمد جبکہ ذکر کیا ہے کہ امام اور منفرد کے لیے بھی مسنون ہوگا کہ کیا کہے وہ رب بنا لکل حمد بھی کہے ہے نا ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ مسنون دونوں کے لیے ہوگا معمومین کے لیے بھی مسنون ہوگا کہ تصمیح اگر آپ ان کو واجب نہیں بھی کرتے تو تصمیح کہنا ان کے لیے کیا ہوگا مسنون ہوگا تصمیح کہنا کیا دونوں کو امام کی مطابعت کر رہا ہے اگر مطابعت کے دلیل یہ ہے تو مطابعت کا دلیل وہ بھی ہے ہے نا چوتہ واجب کیا هو قول سبحان رب العظیم مرتن فر رکو ایک مرتبہ سبحان رب العظیم کم سے کم ایک مرتبہ سبحان رب العظیم کہنا کس میں رکو میں ایک مرتبہ کا ہے ایک مرتبہ کے دلیل کیا ہے ابھی آگے آ رہی ہے ایسے ہی پانچوں واجب کیا ہے قولہ سبحان ربی العالی مرتا فسوچ فسوجود سجدوں میں کیا کرنا ہر سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا کم از کم ایک مرتبہ اتمنان کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ کہنا کیا یہ واجبات میں سے ہے ہے نا لقولِ حضیفتہ رضی اللہ تعالی عنہو فی حدیثی حضیفہ بن امان رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث میں کیا ہے کانا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعی سبحان ربی العظیم وفی سجودی سبحان ربی اعلا اور اس روایت میں حضیفہ بن یمان کی اس روایت میں تعداد کا تذکرہ نہیں ہے تو کم از کم کتنا واجب ہوگا ایک مرتبہ اتمنان سے تصویح کہاں پر عظمت کے ساتھ رکوع میں اور حمد کے ساتھ کہاں پر سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی عالی جو ہے کہتے ہیں رکوع اور سجدوں میں تصویحات تین تک کہنا مسنون ہے تین تک کہنا کیا ہے مسنون کم از کم تین تک کہنا کیا ہے اس کے لئے مسنون ہے لیکن حد واجب پوری ہو جائے گی اگر ایک مرتبہ اللہ کی عظمت بیان کر دیتا ہے تصویح کے ساتھ تو رکوع میں کافی ہو جائے گا اور سبحان ربی اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے سجدے میں کیا ہوگا اس کے لئے واجب واجب کیا ہوگا اس کا عدا ہو جائے گا واجب کیا ہوگا اس کا عدا ہو جائے گا لیکن مسنون کیا ہے کہ کم از کم تین مرتبہ کہے اور افضل کیا ہے دیر تک تصویحات کرتا رہے لمبہ رکوع لمبا سجدہ کیا اس کے لیے اور یہ لمبا سجدہ سے پڑے رہنے سے نہیں ہوگا یا صرف جھکے رہنے سے رکو نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے رکو میں کیا کرنا ہے رب کی تازیب بیان کرنا ہے اور سجدوں میں کیا کرنا رب کی تصبیح بیان کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے تصبیحات زیادہ زیادہ جتنی ہوں گی اتنا زیادہ کیا ہوگا آپ کا رکو اور آپ کا سجدہ کیا ہوگا وہ افزل مانا جائے گا لیکن حد واجب ذکر کی ہمارے ہاں ہے نا چار نمبر پانچ نمبر کیا ذکر کیا رکو میں کم از کم ایک مرتبہ کیا کہنا سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کم از کم ایک مرتبہ کیا کہنا سبحان ربی العالی دلیل کیا برائی حضور بہبن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو میں سبحان ربی العظیم کہتے تھے اپنے سجدوں میں کیا کہتے تھے سبحان ربی اللہ تعادات کا تذکرہ نہیں کیا چھٹا واجب قولہ رب غفر لی بین السزدتین رب غفر لی اور دعائیں کئی قسم کی ہیں رب غفر لی رب غفر لی ہی کابر ورد کر سکتے ہیں رب غفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزکنی بعض رواتیں مغجبورنی کے اضافے کے ساتھ بھی ہے ہے نا تو یہ مختلف دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے بین السزدتین کیا ہیں آئے ہوئے ہیں تو ان کا پڑھنا ضروری ہے اور سب سے چھوٹی دعا کیا ہے رب غفر لی سب چھوٹی دعا کونسی ہے رب غفر لی لی حدیث حضائی فتح رب غفر لی رب غفر لی یہاں پر بھی حضائی فتح امان عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں سزدوں کے درمیان کیا کہا کرتے تھے رب غفر لی رب غفر لی پڑھا کرتے تھے تو یہ بھی واجبات میں سے ہے ہے نا اور بین السزدتین بیٹھنے کو ہم نے کس میں شمار کیا ہے ارکان میں سے ارکان سلاعت میں سے ارفو من السزدہ ہے نا والجلوس بین السزدتین دونوں کو ہم نے کس میں شمار کیا تھا ارکان سلاعت میں سے اس کے بعد میں ساتھوہ جو ہے فریضہ کیا ہے اتشاہدل اول یا واجب کیا ہے اتشاہدل اول اتشاہدل سارے کیوں نہیں ارکان میں سے ہے وہ ارکانیں سلاعت میں سے ہمیں اس طرح آگر یاد کریں گے اور اس کے پہلے بابات کی چیزوں کو یاد کریں گے تو پتہ لگے گا کہ کون سے ارکان تھے کون سے واجبات ہیں ہے نا اور جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں ان کو ذہن میں بٹھاتے چلیے وہ کس میں آئیں گی سنن اور مستحب باتیں سلاعت میں آئیں گی سنن اور مستحب باتیں سلاعت میں ہمارے ہاں بسم اللہ پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا تاوز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے نا رفول ایدین کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے نا تو اس طریقے سے چیزیں جو آ رہی ہیں چھوٹ رہی ہیں ہے نا ان پر دھیان رکھے گا وہ گویا ارکان میں بھی نہیں ہے واجبات میں کس میں وہ سنو نو مستحب بات میں سے سنو نو مستحب بات میں سے تو ہمارے ہاں کس میں ہیں واجباتیں سلاعت میں سے واجباتیں سلاعت میں سے کہتے ہیں یہ اس شخص پر واجب نہیں ہوگا جس کا امام غلطی سے اٹھ جائے آپ امام کی پیچھے تھے دو رکعت کے بعد زہر کے بعد اس کو بیٹھنا تھا لیکن امام دھر سے تیسری کے لئے کھڑا ہو گیا نہیں بیٹھا تشاہد میں تو آپ کیا کریں گے تشاہد پورا کریں گے نہیں امام کی غلطی میں بھی ہم کو اقدا کرنا ہے امام غلطی کر گیا ایک فریضہ چھوڑ گیا وہ ہے نا ہمیں کیا کرنا اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے اب امام اگر کھڑا ہو گیا تیسری رکعت میں نیت باندھ لیا تو واپس نہیں آئے گا اور واپس آنے کا حکم بھی نہیں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو بیٹھنے کا حکم آپ قیام نہیں کیا تھے تو آپ کیا کر سکتے تھے بیٹھ سکتے تھے امام کھڑا ہو گیا اور وہ نیت باندھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا ہے اب آپ کو تیسری رکعت بھی پوری کروائے گا بغیر تشاہد کے چوتھی رکعت میں آخر میں کیا کرے گا ایک تشاہد کرے گا چاروں رکعت آپ کی کیسے ختم ہو رہی ایک تشاہد سے کرے گا کیا وہ اس کی بھرپائی سجدہ سہو سے کیونکہ اپنے واجبات میں کیا جانا ہے واجبات اگر ترک ہو جائیں تو سجدہ سہو کر لینا کیا ہوگا اس کے لیے کافی ہوگا وہ اس کی بھرپائی کر دے گا وہ یا یہ جو تشاہد ہمارا چھوٹا تھا دو سجدہ کر لینے سے اس کی بھرپائی ہو گئی سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر کہتا تشاہد اول واجب ہے لیکن اس شخص پر نہیں جس کا امام غلطی سے کھڑا ہو جائے وہ بھی کیا کرے گا اس غلطی میں امام کے ساتھ شریف ہو جائے گا کیوں کیونکہ امام جو بھرپائی کرے گا وہ بھرپائی یہ بھی کرے گا سجدہ سہو کر کے اس لئے کہ یہ تشاہد اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا کس صورت میں امام کی غلطی کرنے کی صورت میں لیو جو بھی مطابعاتی ہی کیونکہ امام کی مطابعت اس کے لئے کیا ہے واجب ہے لئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما نسیت تشاہد الاول لم یعود علیہ اس لئے بھی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا تشاہد بھول گئے لم یعود علیہ آپ نے اس کی طرف اس کا یادہ نہیں کیا یعنی دوبارہ آپ کھڑے ہونے کے بعد واپس نہیں آئے کہ تشاہد کر لیں گے پھر کھڑے ہوں گے غلطی سے کھڑے ہو گئے تھے آپ اس کی طرف واپس نہیں آئے واجب آ رہو بے سوجود عصہ ہو اور اس کی بھرپائی آپ نے کیسے کی سجدہ عصہ کر کے یہ مطفق علیہ روایت ہے واتشاہد الاول ہوا اور تشاہد الاول میں یہ تشاہد اول ہے ہے نا یہی پڑھا جائے گا بعض ہمارے ہاں آپ لوگ کتاب پڑھتے رہتے ہیں مطالعہ کرتے رہتے ہیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ تشاہد میں السلاة والنبی واجب ہے السلاة والنبی واجب ہے ہم کہیں گے دلیلیں یہ بتلاتی ہیں تشاہد اخیر میں واجب ہے کس میں واجب ہے تشاہد اخیر میں تشاہد اول کے لوگ جو کہتے ہیں واجب ہے وہ لوگ عمومی دلیلیں لیتے ہیں عمومی دلیلیں لیتے ہیں ورنہ تشاہد کے کلمات وہی ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھلائے ہیں اور تشاہد اول میں وہی پڑھے جائیں گے لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کرتے ہوئے پڑھ جاتا ہے آٹھوہ فریضہ کیا ہے آٹھوہ واجب کیا ہے تشاہد میں بیٹھنا یعنی تشاہد کی نیت کر لینا کافی نہیں ہوگا تشاہد میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو بیٹھنا پڑے گا ای تشاہد اول لے حدیث ابنے مسود ان مرفون عبداللہ ابنے مسود رضی اللہ تعالیٰ کی مرفون حدیث ہے کہتے ہیں جب تم ہر دو رکعت کے بعد بیٹھو ہر دو رکعت کے بعد بیٹھو ہے کس میں تشاہد میں فقولو اتحییات للہ پورا تحییات جو ہے ذکر کیا کہ یہ دعا پڑھو ولی حدیثی رفاعات اس میں تذکرہ کیا آیا اذا قعت تم للقود اے کیا بلتے ہیں اذا قعت تم فی کل رکعتیں ویا قعود کیا ہے تحییات کے لیے لازم ہے قعود کیا تحییات کے لیے لازم ہے اسی لئے کیا کہا ہے الجلوس اللہ تحییات کے لیے بیٹھنا کیا ہے وہ واجبات میں سے سب تحییات پڑھنا واجبات میں سے نہیں ہے تحییات کے لیے بیٹھنا بھی کیا ہے وہ واجبات میں سے ہے ولی حدیثی رفاعات ابن رافع فیدہ جلست فی وسط صلاح اللہ اگر سنوے کیا کہا جب تم نماز کے درمیان میں بیٹھو فتم ان تو کیا کرو اتمنان سے بیٹھو وفترش فخد کل یسرا اور اپنی بائی ران کو کیا کرو بچھالو سمہ تشاہد اور کیا کرو تشہد پڑھو کیا کرو تشہد پڑھو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ واجبات ہیں جس کو جو ہے یہاں پر ہمارے یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ واجبات ہے صلاح ان کے بارے ہم نے کیا جانا کہ یہ واجبات کیا ہیں حقیقت میں یہ واجبات جو ہیں یہ واجبات ارکان سے کم تاقیدی ہیں نمبر ایک واجبات اگر ارکان اگر چھوٹ جاتے ہیں کسی بھی حالت میں تو نماز باطل ہو جاتی ہے واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں تو اگر امدن چھوٹتے ہیں تو اس کی اکیابلتہ نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر سامن چھوٹ رہیں گے تو کیا ہوگا سجدہ ساو اس کی بھرپائی کر دے گا سجدہ ساو کیا کر رہا ہے اس کی بھرپائی کر دے گا اور اگر جہالتاں چھوٹ رہا ہے انشاءاللہ معفو انہو ہوگا یا تک کہ اس کا اس کا علم ہو جائے اللہ رب العزت ہمیں علم نافیاتہ فرمائے وصل اللہ اللہ نبی علی محمد وعلى آلیہ وصحبہ وسلم سنن وغیرہ باقی رہیں گے انشاءاللہ اس کو بات کی درس ملیں گے جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ